موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آصف شیخ ممبئی سے اوڈیو میں سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ گھر میں گلک ہے سبھی لوگ اس میں پیسہ ڈالتے ہیں گلک میں اب گھر میں زکاة واجب ہے تو کیا اس پیسوں کو زکاة میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس میں ایک مسئلہ کی وضاحت آپ نے نہیں کی کہ گھر میں جو گلک ہے اس میں جو لوگ پیسہ ڈالتے ہیں ان پیسہ ڈالنے والے افراد میں کیا کوئی نابالغ بھی شامل ہے اگر ایسا ہے کہ اس میں نابالغ شامل ہے تو اولاً تو اس طرح سے نابالغ بچے سے پیسہ اس میں نہیں ڈلوانا چاہیے اور اگر کسی نابالغ نے اس میں ڈالے ہیں تو اس نے کتنا پیسہ ڈالا ہوگا اس انداز سے اس رقم کو اس کو نابالغ بچے کو واپس کر دیا جائے اگر ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی نابالغ نے پیسہ نہیں ڈالا بلکہ گھر کے تمام بڑے افراد جو ہے اس میں اپنی بچت میں سے پیسہ ڈالتے ہیں مثلاً کبھی سو کبھی دو سو پان سو اور سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کسی بھی جائز کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اب اس میں کوئی نابالغ بھی شامل نہیں ہے اور اب جس میں گھر میں زکاة واجب ہے تو اس سے زکاة دینا چاہتے ہیں تو اس کی صورت اس طرح بنے گی کہ جتنے بھی بالغ لوگوں نے اس میں پیسہ ڈالا ہے وہ سبھی لوگ اس مال کو کسی ایک شخص کو مالک بنا دیں مثلاً یہ کہ گھر میں چار لوگ اس میں پیسہ جمع کرتے تھے اور آپ پر زکاة واجب ہے آپ چاہتے ہو کہ اس رقم میں سے آپ زکاة ادا کرو تو گھر میں جتنے بھی لوگ پیسہ ڈالتے تھے والدہ والدی آپ کی بیوی وہ سبھی لوگ مل کر اس رقم کو اپنی خوشی سے اور مرضی سے آپ کے سپرد کر دیں جب آپ اس رقم کو لے لیں گے اس گلے میں سے تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے اب آپ اس کے مالک بن جائیں گے تو اس صورت میں آپ اپنی زکاة اس میں سے ادا کر سکتے ہیں اب اگر زکاة کس کی ادا کرنی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا یعنی آپ نے پوچھا کہ کیا گھر والے اس میں سے زکاة دے سکتے ہیں تو گھر والوں میں کتنے لوگوں پہ زکاة واجب ہے اگر آپ پہ واجب ہے والدہ پہ آپ کی اور آپ کی بیوی پر بھی واجب ہے تو ایسی صورت میں اس گلے میں اگر اتنی رقم ہے کہ تمام لوگوں کی زکاة واجب ادا ہو جائے گی تو تو پھر اس میں سے زکاة دی جا سکتی ہے اور اگر پیسے کم پڑیں گے تو وہ پیسے ڈالنے پڑیں گے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے گلے میں سب نے ملائے تو دس ہزار روپے جمع ہوئے اور آپ پر تین ہزار روپے کی زکاة تھی آپ جن لوگوں نے اس گلے میں پیسے ڈالے وہ سب اپنی خوشی سے اور مرضی سے اس گلے کی رقم کا مالک آپ کو بنا دیں گے جب آپ کے پاس وہ پیسہ آ جائے تو آپ پہ جو تین ہزار کی زکاة واجب تھی اس میں آپ اس پیسے کو بھی ایڈ کر لیں مثلا یہ کہ دس ہزار روپے بھی ایڈ کریں کیونکہ اب زکاة اس پر بھی دینی ہوگی جس کے آپ مالک بنے تو اس سب پیسوں کو ملا کے تین ساڑھے تین ہزار جو زکاة کے نکلیں گے آپ اس کو نکال دیں اس کے بعد جو آپ پر رقم بچے گی اس رقم میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں دوسری کس پر زکاة واجب ہے اگر والدہ پہ ہے تو کتنی ہے کیا اس رقم میں سے ادا ہو جائے گی تو اس طرح والدہ کی ادا کر دیں بیوی کی ادا کرنا چاہیں تو وہ کر دیں تو اس طرح سے آپ اس میں ادا کر سکتے ہیں حلاسہ کلام یہ ہے کہ نابالک کا اس گلے میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہے تو اس کو دے دیا جائے اور اگر تمام بالک لوگوں نے ہی نیک کام کے لیے اس میں جمع کیا تھا اور تمام لوگ زندہ بھی ہیں جنہوں نے جمع کیا تھا تو سبھی لوگ اپنی خوشی سے کسی بھی ایک شخص کو جو ذمہ دار ہو گھر کا اس کو اس پیسے کا مالک بنا دیں تاکہ وہ زکاة ادا کر دے پھر وہ شخص اپنی زکاة ادا کر لے کسی اور کی کرنا چاہے تو ان کی کر دیں مطلب بی بھی کی کرنا چاہے تو اس رقم سے بی بھی کی زکاة ادا کر دیں اگر اس میں پیسے کی کمی بیشی پڑتی ہے تو اس میں اور رقم ڈالی جا سکتی ہے مثلا زکاة سب کی ملکے گیارہ ہزار روپے کی بن رہی ہے اور اس میں دس ہی ہزار روپے ہیں تو اس طرح یہ ہزار روپے باقی رہیں گے اس کو ایڈ کر کے تو اس طرح سے گھر کے گلک میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں اس سے آپ کی زکاة جو ہے وہ ادا ہو جائے گی اور دیکھا جائے تو ایک طریقے سے یہ درست بھی ہے یعنی گھر کا معاملہ کہ کوئی گھر میں ایسا گلک یا ایسی گلک بنی ہو جس میں گھر کے سبھی تمام لوگ نفل صدقے کے لیے کسی بھی جائز نیک کام کے لیے پیسے جمع کرتے رہیں جس کی جو گنجائش ہو پھر سال کے آخر میں اس سے کوئی اس آل سواب کا پروگرام گیار میں بار میں کرانا چاہیں سب کی اجازت لے کر اس میں کرا لیں اگر اجازت عام ہے یعنی گھر میں سب کے انڈسٹ ٹوڈے گیاں اسی لیے دے رہے ہیں کسی بھی کام میں لگ سکتا ہے تو الگ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور زکاة وغیرہ بھی اگر اس سے دینا چاہیں فیملی والے تو دے سکتے ہیں اللہ تعالی عالم ہو بس سواب پرنواری بنایا